ہے ہیلو ارنگ کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم کلاس تین کے ایس اسٹی کے جوگرفی کے چپٹر نمبر فور کرسی کے مہتوپور پرشن اکتر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے سبھی کوشن کو سامل کیا جو سیبیسی نے پچھلے کئی سالوں میں لگاتار پرشن پوچھے ہیں اور کمپلیٹ ویڈیو تو زیادہ سی لیٹری سی لیپس کو دھیان برا کر تیار کیا گیا ہے سو پلیس اینڈ تک دیکھئ کا اور اس ویڈیو دیکھنے بعد آپ کو اس چپٹر سے اور بھی کوئی کوشن کرنے کیا سکتا نہیں ہوگی تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کلیتک کرسی کرسی کے اگر دوستو آپ سب بھی بتائیں کہ کرسی جو ہے نا ہمارے دیس کی پراشی نارتی کے لیے ہے اور ہمارے دیس میں ہزاروں سالوں سے جو ہے کرسی ہوتی رہی ہے اور یہاں پر کرسی پر انیک کارک ایسے جن کا پرباہ پڑتا ہے جیسے جلوائیو دھراتل مردہ پریوہن کے سادھن باجار کے نکرتا اس میں سیچائی ہو گئی کرسی اندر اور مسیح نے یہ سبھی چیزیں جو ہے کرسی پر کہیں نہ گئی روپ سے پرباہو ڈالتی ہیں اور بھارت کے اگر ہم بات کریں تو کرسی بھارت کے ارثوستہ کا کیا ہے مول آدھار ہے اور ہماری جنسکیہ اگر بات کریں تو دو تیائی میں کرسی بھاگ کی جیون کا آدھار کا بہت زیادہ مہت پڑیانی کم سے کم ہوئی جنسک دو تیائی جو ہے وہ کرسی اور کرسی سمجھے کاموں میں لگی ہوئی ہے کلیر تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہم آگے بتائیں گے اور کون کونسے چیپٹر کونس کونس کو کوئی امپورٹنٹس دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو آگے بتا چلے گی تو کرسی کیا ہوتی دوستو تو سب سے پہلے آگر ہم بات کر کرسی تو کرسی سے بھائے ان سبھی کریاؤں سے ہے جن کے دوارہ مانو بھومی کو اپیوگ اپنے لاب کے لے کرتا ہے کرسی دوارہ خادیان کچھا مال آدھیانک بس میں پرابت کرتا ہے مکھی کرسی پتے کون کونسی ہے تو پرارمک جیون نرواہ کرسی گہن جیوکا نرواہ کرسی جو ہے مکھی کرسی پتے دیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں جھوم کرسی کیا ہوتا ہے تو یہ کرسی ونوں سے ونوں میں بھومی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو صاف کر کے کی جاتی ہے اسے کرتن دہن پرانالی کی کرسی بھی کہتے ہیں کاربن کرسی کیا ہوتی ہے تو رسانی پردار تو جیسے کٹناس کو ایک پریوک کی بینہ پس لوگ اتپادن کرنا کاربنی کرسی کہلاتی ہے خادر سرشا کیا ہے گرام دان کیا ہوتا ہے بھومی دان کیا ہوتا ہے مرسید کسی کیا ہوتی ہے کوشن پوچھے آتا ہے تو کرسی ورپ و سپالن کا مرسید اسے پارن کرنا مرسید کسی کہلاتا ہے گہن کرسی کیا ہوتی ہے ایسی کرسی پرانال جس کے اندر ایک چھوٹے بھو بھاگ میں جن سنکھیا کے دباؤ کے کارن ادھک ماترہ میں سرم رہ سانک اور ورق یا ہم سچائی کی اپیوک صدیق اتپادن کیا جاتا ہے اسے گہن کرسی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ سے کوشن کیا ہے ایم سی پوچھا گیا ہے کہ نبلیگت میں سے کون سا کرسی اس کرسی پرانالی کو درساتا ہے جس میں ایک ہی فصل لمبے چوڑے چھتر میں بھگا جاتی ہے تو ہے روپن کرسی ٹھیک ہے ان میں سے کونسی ربی کی فصل ہے تو اس میں سے کونسی روپس ہوئے چانہ ربی کی فصل ہے باقی سبھی جو ہیں خریف فصل ہیں ان میں سے کونسی فلیدار فصل ہے تو فلیدار فصل کونسی ہے تو ڈالیں فلیدار فصل ہوتی ہے جیسے مٹر کے ڈال ہوتی نا فلیدار فصل اس طرح سے آئیے یہاں پر کوشن پوچھا ہے کہ ایک پی فصل کا نام بتائیں تو اس کو اگانے کے لئے انکول بھوگولی پرستیدیوں کو ویروڈ دے پی فصل چائے کافی یہاں پر چائے گزار دیا گیا ہے تو چاہ کا پودھا کیا ہوتا ہے ایک اس لیے کٹ بندی ہے اور اپوش لیے کٹ بندی ہے جلوائی میں خوب پنابتا ہے تو پوچھا بھی جا سکتا ہے ایک نمبر میں بھائی چائے کے پودھوں کو تپاہ دانے کے لئے کونسی جلوائی زیادہ اچھی معنی آتی ہے تو وہ کونسی جلوائی ہے تو وہ ہے اس لیے کٹ بندی ہے جلوائیو چائے کے لئے اچھے جل نکاسی والی گہری اپ جو مٹی کیا سکتا ہوتی ہے اور مٹی میں ہیومنس اور جیویک انس بھی ہونے چاہیے اگلہ ہے چائے کے پودھوں کے لئے سارا سال اس لیے تپاہ دانے جلوائی اتتم رہتی ہے سارا سال سمان اسے تیج ورسہ ہونی چاہیے اور چائے کی کرسی سرم پردانے اس لیے سستے تدہ کسل سرمی گپلہ دھونے چاہیے سب چائے کے سستہ بتائے گی جو پرستیتیاں بھوگولک بتائے گی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بھارت کے خاد فصل کا نام بتائے اور یہاں پیدا کی جاتے ہیں ان چھتر ویبرا نے دے تو چاول کی اگر ہم بات کریں تو چاول اور گہوں تو بھارت کے دکھ مکے پر مکھات فصل ہے تو یہاں پر اگر ہم چاول کی بات کریں تو بھارت میں چاول جو ہے اتر کے میدان اتر پوروی تٹیہ پردیسو اور ڈیلٹائی چھتروں مکایا جاتا ہے نہری سچائی کے گھنے جال تتھا ٹیوبلوں کی ساغنتہ سے ہوتی ہے سرکار دوارہ کسانوں کے ہیت میں کیے گے سنستاغات سوار کارکرموں کے سوچے بنائی تو سرکار دوارہ کسانوں کو ساعتہ بتان کرنے کے لیے جو سنستاغت کارکرم چلائے گئے ہیں ان کی کارکرم سوچیاں پر دے دیگے دوستو تو کوشن پوچھے تھا تھا کافی امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہاں سے ٹھیک اس کے بعد دیکھ سی بیسٹی دو شہر پندر دو جار اٹھالی میں اس کوشن کو پوچھا ساتھ ہیتا دو جار بیس میں کوشن پوچھا گیا تھا کیونکہ کرسٹی اتپادن میں بردی سنشید کرنے کے لیے سرکار دوارہ کیے گئے اپائے سجائیے اتھوہ سرکار دوارہ کسانوں کے ہیت میں کیے گئے سوداروں کو ورنن کیجئے سبت کوشن پوچھا گیا ہے کہ انیس سو اسیو اور انیس سو نبی ایک دسک میں بھارہ سرکار نے کرسٹی کے لیے انیک سنستان پروہ دوگی کی سوداروں کی شروعات کی ہے اس کی طرح کی ادھان زید پوچھتی کیجئے تو ایک ہی کوشن ہے بڑھ اسے الگ الگ طریقے سے بدل بدل کے پوچھا گیا ہے اور کئی بار اسے کوشن ریپیٹ کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونے چیزیں ایک ڈائلیٹ جہاں سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو اگر کرسٹی اتپادن بڑھانے کے سرکار نے پروہ دوگی کی تتھا سنستاغہ دونوں پرکار کی اپائے کی ہیں پڑھام شروع جو ہے کرسٹی اتپادن میں ایک آکھ وردی ہوئی ہے اسے ہریت کرانتی کا نام دیا گیا ہے اور اسی پرکار پسو نسو صدار تتھا پوچھٹک چارہ جو ہے فس لوگ اتپادن سے دکھ اتپادن بھی کہہ گو نا بڑھ گیا ہے اسے سویت کرانتی اتوہ اپریشن فلڈ کہا جاتا ہے یہ دونوں کرانتیاں تکنیق تتھا سنستاغہ صداروں کو ورنان ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پروہ دوگی کی صدار کیا کیا ہوا تھا سنستاغہ صدار کیا کیا یہاں پر سارے چیزوں کو سامل کر لیا ہے تو اس کو آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے جہاں سے کوشن ڈائیٹ پوچھے چھے نمبر میں چھے نمبر میں یہاں سے کوشن آئے گا اور ایک نمبر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں یہ بہت ہوتی امپورٹنٹ اس کو آپ کو کرنا کرنا ٹھیک ہے اگر ایک نمبر تو کوشن پوچھا رکھتے ہیں کہ پرارمبک جیو کا نروہ کرسی کی کوئی ایک ویسیستہ بتاؤ تو پرارمبک جیو کا نروہ کرسی ویسیستہ کیا ہے تو یہ کرسی بھومی کے چھوٹے چھوٹ ٹکڑوں پر لکڑی کے حل ڈاؤ خدای کرنے والی چھڑی آدھی آدیم کرسی اور جاردوار کی جاتی اسے پرارمبک جیو نروہ کرسی کہتے تھے اگلا ہے کہ بھارت کے ان راجعب نام بتاؤ جہاں پرارمبک جیو کا نروہ کرسی کو جھوم کہا جاتا ہے تو وہ راج کون کون سے ہیں اتر بیو راجعب اسم میگھالا میجورم اور ناگلین میں پرارمبک جیو کا نروہ کرسی کو جھوم کہا جاتا ہے تو یہاں پر ایک ایک نمبر جو کوشن دوستو اپ جیک سکتے ہیں سب ہی امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ کو دوستو کرنا کرنا اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک نمبر کوشن پوچھے جا سکتا ہے ڈائریکٹ ہی سے ٹھیک ہے خریف کی فصل کون کون سے ہوتی ہے خریف کی جلوئی کی کون سے جائد کی کون سے یہاں سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو دوستو کرنا کرنا اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے کلیر یہ سارے کوشن آپ کو کر لینا دوستو زیادہ ٹائم نہیں لے دوستو جتنا ٹائم دیکھنے میں لگ رہا ہے پس اتنے آپ کو ٹائم لگانا بھی نہیں ہے نا اس کے بعد کمپلیٹلی یہ جو ہے نا آپ کو پورا اس کا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو آپ کے پریقشے کے لیے بہتی مہتپور سابط ہوگا دوستو ٹیک ساتھ چیزیں آپ کو کر لینے ٹھیک نا اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں ریسے مطابق ریسے مکیٹ پالن سے کیا ہوا ہے تو ریسے مکیوڑوں کو پالنا ریسے مطابق ریسے مکیٹ پالن کہلاتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو کرنی ہے اس کے بعد آپ آپ دیکھ سکتے ہیں روپاڑ کرسی سے کوشن پوچھا تھا بار بار کوشن پوچھا گیا ہے کہ روپاڑ کرسی کی کوئی تین وشیستہ بتاؤ تو یہاں پر یہ سارے چیزیں ہیں روپاڑ کرسی وشیستہ ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہے دوستو اس کو آپ کو کرنا کرنا ٹھیک ہے نا اگلا کوشن ربی کی سس رتو کی مکی لکشن کیا ہے ادھارن بھی دیجئے ٹھیک ہے یہ سارے کوشن ہے سکلنا آپ کو اگلا کوشن ہے ادھارن دیتے ہوئے خریف کی سس رتو کی مکی لکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ دوستو اس کو آپ کو کرنا ہے خریف ربی و جاد میں سے ایک رتو تو پوچھیں پوچھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کوشن آپ کو کر لینا ہے گیاں کے لیے انکول بھوگولک پرستیتوں کو ورنن کرتے ہوئے بھارت میں گیاں کی کرسی کے سنچپ جان گئی دیجئے ٹھیک ہے آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا آپ کو یہ سارے کوشن آپ کو کرنا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت میں مکہ کی کرسی کے مہتپوڑ بندو تو مکہ کی گھتی کے لیے اس سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور اس سیپٹر میں اگر بات کرتے ہیں کافی امپورٹنٹ کوشن وہ ہے نروہ کرسی اور ویپاری کرسی میں آپ کو اندر بتانا تو یہ بھی کوشن آپ کو کر لینا ہے کہ نروہ کرسی کیا ہوتی ہے اور ویپاری کرسی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ویپاری کرسی میں کوشن پوچھا گیا تھا کہ وارج جی کا دوہ ویپاری کرسی کیا ہوتی ہے اور بھارت میں پرسرت گہن جیب کے کرسی اور وارج کرسی کی طرح نہ کیجئے گہن کرسی گہن جیب کے کرسی کیا ہوتی ہے وارج جی کرسی کیا ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسی کرسی سیمیت بھومی پر ادھیک سرم اور ادھیک پنجی لگا کر کی جاتی ہے تاکہ اتبادہ مڑھا جا سکے اسے کہتے ہیں گہن جی کو کرسی ٹھیک ہے یہ ایسے چھتروں میں کی جاتے ہیں جہاں جنسہ کیا دیکھ ہوتی اور بھومی کم دوسرا اس کرسی میں رسانی کروڑک اچھے بیج اچھی سچائی تدہہ کسر سرمی کو کیا سکتہ پڑتی ہے اس پرکار کی کرسی میں پرتی اکڑ پچھ ادھیک ہوتی ہے اور اس پرکار کی کرسی میں ورش میں دو یادک فصلیں عدل بدل ہوئی جاتی ہیں اگلہ ہے وارج جی کرسی تو وارج جی کرسی اگر بات کرتے ہیں اس کرسی کی مکوی سستہ ہے آدھونی تقنیقی کے پریوگ اس میں ادھیک اوپس دینے والے بھیجو اور آسانی کھا دو کیٹ ناسکوں تو تھا پیٹرک ناسکوں کا بڑے پیمانے پر بھیجو کیا جاتا ہے تاکہ بھومی کی اتھپادکتہ بڑھائی جا سکے اور ادھیک اتھپادکتہ کیا جاتا سکے ٹھیک ہے یہ ساری چیز یہاں پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت بھارت میں موقع روب سے پائی جنرلی فسل بھیجو کی سرچے outlines تو بھارت میں پائی جنرلی مو کے فسل کر پھول چسی ربی خریف اور جائجز ٹھیک ہے ربی خریف اور جائجز یہاں سے کوشن ضرور آئے گا کی ٹھیک ہے ربی کی فسل کی فشل بھی کون کون سے جیاد کی کون کون سے Angrako چیiled کی کون کون فصل بھی پائے جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کو کوشن آئے گئے یا تو تو آپ کو کرنا موزtikiم پوٹنٹڈ女س ہوئی bacon اس کے بعد بھارت میں چاول کی کرشی بھوگولک پریسیدیاں سے یا نکل پریسیدیاں کون کونسی تو وہاں سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے جگہ چاول کی بات کریں چاول لوگ آنے کے لئے اچھے تم تاپمان کی ہو سکتا ہوتی ہے تاپمان جو پچیس ڈیلی سیلسے صدیق ہونا چاہیے چاول کے لئے ادھیک آدرتہ اور ارثہ سو سینٹی میٹر صدیق وارثی ورثہ کی ضرورت ہوتی ہے کم ورثہ و لباغوی میں آدرتہ کی کمی کو سجاہ دورہ پورا کیا جا سکتا ہے سوہاں ڈیل ٹائی پردیس کی مٹی چاول کی کھیتی کے لئے آدرس رہتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں پر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس وقت کپاس کے اوپس کے لئے انکل بھوگولک پریسیدیاں اور دسائیں کیا کہ یہاں سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے اور کس فصل کو سنہری ریسا کہا جاتا ہے کنی دو بھوگولی دساؤں جو اس فصل کے لئے جروری ہیں اس کے دو اپیوگ بھی بتائیے تو سنہر جھوٹ جھوٹ کو سنہری ریسا تو سنہری ریسم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹن کوشن ہے دوستوش کو آپ دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو کر لینی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو بھارت بھارتی کرسی میں خادیان خاد اتبادن کی گھڑتی ہوئی پرورتیاں کی پرارم ہوگی ہے تو یہ کوشن بھی آپ کو کر لینا ہے ٹھیک سوات کچھ امپورٹن ایم سیوکی یہاں پر ہم نے ایڈ کی ہے جہاں سے کوشن پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ سارے ایم سیوکی آپ کو کر لینے ہیں ٹھیک ہے سارے ایم سیوکی اس چیپٹر جتنے بھی امپورٹن ایم سیوکی ہم نے سامل کر دیا ہے ٹھیک اگلہ کاربنی کرسی کیا ہے کاربنی کرسی کارتھ ہے راستانی پردارت پردارت پردارتوں جیسے اور پرورکو کٹناس کو پریوک کی بنا فصل ہوگا نا اس میں کیا جائیوک خادو کا ہی پریوک کیا جاتا ہے گہن کرسی اور ویسید کرسی میں انتر پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو کرنا ہے تو گہن کرسی اور ویسید کرسی میں کوشن پوچھا گیا بار بار تو اس کو آپ کو کمپلیٹ کر لینے دوستو تو یہ ہے جو کرسی ہے اسے جتنے بھی کوشن تھے امپورٹ ہم نے اس میں سامل کر دیئے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو پسند آئی سر کمیر جرور کی جگہ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے دوستو ملتے ہیں اینس ویڈیو میں تب تک لے جائیں دھنیواد